ہم نے پینے کے پانی جو بلوچتان کو حد سے زیادہ ضرورت ہے ابھی بھی آپ کے سامنے بھاگ سے لوگ آئے وہ جہر کا پانی پی رہے تھے بھائیوانوں کے ساتھ وہاں سے مارس کر کے پیدل وہ ادھر تک پہنچے ہم نے کہا بلوچتان اور خصوصاً کوئٹہ کے لوگ جو ہیں وہ پانی سے محروم ہو رہے ہیں قرارداد بھی ہم نے پیش کی وہ بھی منظور ہوئی اور ہاؤس نے اس کو منظور کیا تیسری بات جو ہم نے رکھی کہ تعلیم اور صحت یہ بنیادی ضروریات ہیں بلوچتان کی اور اس وقت دنیا میں مقابلی کے لیے پاکستان میں مقابلی کے لیے ہمیں تعلیم اور صحت کو اہمیت دینی چاہیے یہ ہم ہر اجلاس میں کہتے چلے آ رہے ہیں اور ہم ان کو ہر دفعہ یہ یادہانی کراتے تھے کہ اس مسئلے میں آپ قدم اٹھائیں ہم نے یہ بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ پچھلے دور میں صحت اور تعلیم میں غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں اس کا بھی وہ جائزہ لیا جائے اور جو لوگ اس کے مرتقب ہوئے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور آئندہ کے لیے ہر قسم کی کرپشن ہماری آواز تھی کہ ہر قسم کی کرپشن صرف پیسے کی نہیں کرپشن پیسے کی ہے کرپشن مفاد لینے کا ہے کرپشن اقربہ پروری کا ہے کرپشن اپنے لوگوں کو نوازنے کا ہے یہ تمام کرپشن کے حصے سے ان سب پہ مکمل طور پہ پابندی لگنی چاہیے اور صرف اور صرف میرٹ پہ تاکہ لوگ مطمئن رہیں کہ جو قابل تھا اس کو جگہ ملی جو نہ قابل تھا وہ پیچھے چلا گیا اسی طرح ہم نے این ایف سی اوارڈ کے سلسلے میں بار بار ہم نے مطالبہ کیا کہ این ایف سی اوارڈ کے لیے آپ جائیں اگر آپ نہیں جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور این ایف سی اوارڈ ہونا چاہیے این ایف سی اوارڈ سے بلوچستان کو حصہ ملے گا اور بلوچستان کی پسمانگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن اسی طرح ہم نے سی سی آئی کی میٹنگ ایٹین تھا امینڈمنٹ کے بعد سی سی آئی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں پھر بلوچستان کے مفاد کے لیے جو بھی اخضامات ہوتے ہیں ہم نے کہا وہ اٹھائے جائیں تاکہ بلوچستان ترقی کریں اور پھر یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے آئے کہ ہم بلوچستان بھر کو بلوچستان کی اسمبلی نے اسی حکومت کے ساتھ مل کر بلوچستان بھر کو قید زدہ قرار دیا آفت زدہ قرار دیا اب اس کے بعد پھر ہم نے کہا جاؤ پیٹر گورنمنٹ سے خصوصی پیکیج جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک صوبے میں اقافت آتی ہے قید پڑتی ہے خوشتالی آتی ہے پانی کا فقدان ہو جاتے ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں تو اس کے لیے خصوصی پیکیج ان لوگوں کے لیے اب یہ نو اجلاسوں میں ہم یہ مطالبات رکھتے رہے لیکن نتیجہ آج تک کچھ نہیں نکلا پی ایس ڈی پی کے بارے میں ہم بات کر دیجئے عدالت میں ہے پھر اس کے بعد آپ حضرات دیکھتے کہ کبھی کیابینٹ کے میٹنگیں دس گھنٹے ہیں بارہ گھنٹے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے سائیڈوں میں میٹنگ شروع کیے پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ پی ایس ڈی پی کا کیا بنا پی ایس ڈی پی کا کیا ہوا لیکن ان سے بنتا کچھ نہیں تھا تو اس طرح پی ایس ڈی پی آج تک اسی طرح ہمیں اندھیرے میں رکھ کر یہ پی ایس ڈی پی کے بارے میں اپنے میٹنگ کرتے جا رہے ہیں تعلیم اور صحت کے بارے میں ابھی تک ایک بھی ایسا پوزیٹیو قدم نہیں اٹھایا جسے ہم یہ سمجھ سکیں کہ تعلیم کے بارے میں یہ حکومت کسی لحاظ سے یہ حکومت مخلص بھی ہے یا یہ حکومت چاہتی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو میاری تعلیم ملے صحت کے بارے میں بھی یہی کیفیت ہے کرپشن کے بارے میں اب جس طرح لوگوں کو نوازہ جا رہا ہے جس طرح لوگوں کی پوسٹنگ کی جا رہی ہے جس طرح سے ہمارے جو حضب اختلاف کے حلقے ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے اس میں مداخلت کی جا رہی تو ایک تو پیسے کا نک پیسے کا کرپشن ہے یہ ساری چیزیں کرپشن کے حدود میں آتی ہیں کہ کسی کے ساتھ ناجائز کرنا کسی کے ساتھ کسی کے حقوق میں ناجائز مداخلت کرنا اور اس کو لوگوں سے دور رکھنا اس کو عوام کے سامنے مفلوج کرنا یہ ساری وہ چیزیں ہیں اور اسی طرح پوسٹنگ ٹرانسفر پہ بھی یہی صورتحال چل رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دیانتداری کے جو میار تھے وہ بھی انہوں نے پامال کی حالانکہ آپ کے سامنے کہ یہاں اسمبلی میں وہ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ ان چیزوں میں ہم بالکل ساتھ ہیں ہمارا زبانی جمع خرچ میں وہ یہی کہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا اور کوئی کرپشن نہیں ہوگی لیکن یہ ساری چیزیں جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی لا ابھی تک یہاں نہیں بنا ہے لا وہ لے آتے ہیں پھر لا یہیں سے واپس لے جائے ایڈوکیشن کے بارے میں لا ایک دفعہ لائے پھر واپس لے گئے اب دوسری دفعہ لائے وہ کمیٹی کے سپورٹ ہوا تو صرف وہ لا جو ان کی ضرورت ہے جس طرح سپیشل اسسٹنس کا وہ ایک زیادتی تھی اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے اپنے پارٹی کے لوگوں کو نوازنے کے لیے انہوں نے سپیشل اسسٹنس رکھ لیے اور اس کے بعد وہ سپیشل اسسٹنس جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ اس بے خلاف کے حلقوں میں اپنی طرف سے بھی مداخلت کر رہے ہیں اس طرح بلوچستان کے جو ہماری اپوزشن ہے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی جارہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم کہتے تھے کہ جی چلو کوئی ایسی بات ہو جس سے بلوچستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچے تو ٹھیک ہے یہ حکومت چلے لیکن بات نہیں بن رہی ہے اسی طرح یہ جو این ایف سی اوارڈ ہے کوئی قدم نہیں اٹھایا سی پیک جس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ سی پیک گوادر اور بلوچستان اس کا وہ ہے یہاں اس کا بنیاد ہے گوادر کو بھی ترقی ہونی چاہیے اور بلوچستان کو ترقی ہونی چاہیے لیکن سی پیک کے حوالے سے بلوچستان کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا وہ فائدہ مل رہے تو باقی لوگوں کو مل رہے اور دنیا کو مل رہے لیکن سی پیک میں بلوچستان کو محروم رکھا جا رہا ہے تو یہ ساری ایسی چیزیں جس میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے نو مینے ان کا اس حوالے سے ساتھ یہ ساتھ دینا سمجھیں کہ ہم نے کہا کوئی اچھا قدم اٹھاؤ ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن اب تک انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا ہے جس سے بلوچستان کی ترقی کا کوئی انصر نظر آئے تو ہم آپ اپوزیشن کے تمام ساتھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ حکومت اب حکومت کرنے کی اہل نہیں ہیں کسی بھی حوالے سے باگ کا جو پینے کا پائپ لین ہے وہ ہماری گورنمنٹ کے دوران یہ پائپ لین ہم نے بچھائی تھی لیکن یہ جو پانچ سال میں جو ہماری دوسرے بھائی حکومت میں رہے تو انہوں نے اس کو سیکیور بھی نہیں کیا اس کی سیکیورٹی بھی نہیں کیا اس کو لوگوں نے تو سورا کیا لیکن ابھی اگر ان بھائیوں نے احتجاج کیا ہے تو ہم یعنی ان کے ہر قسم یعنی ہم ان کا مدد کرنے کو تیار ہیں جو بھی ہمارے وسائل ہیں جو بھی ہمارے بسات میں ہیں ہم ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ عمران خان کی حکومت ایک تو گول پایا گول چلتا ہے عمران خان کی حکومت تکون پایا ہے اور تکون پایا جس طرح چلتا ہے آپ اندازہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں عمران خان کی حکومت عمران خان رام نمبر ہے اور نمبر ہے صاحب آپ جب وزیراعلا تھے وفاق سے آپ کو بھی بہت شکایتیں کی ٹھیک ہے نا اب یہی اس حکومت کو بھی شکایتیں ہیں یہ دیپی گاہ والے سے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ کس طریقے سے وفاق سے اپنے حقوق حاصل کریں مطلب اس لئے کہ تو متوازی حکومتیں آپ کبھی نہ چلا سکتے ہیں نہ چلتی ہیں ایک جمہوری منتخب حکومت کو چلنے دیا جائے اور جمہوری اداروں کو اور دوسرے جو آئین کے تحت ادارے دیئے گئے ان سب کو اپنے اختیارات استعمال کرنے کا اجازت ہے لیکن وہ اپنے حدود میں رہ کر اپنے اختیارات استعمال کریں عمران خان کی حکومت منتخب حکومت ہے یا رہا میں ہر دن ستا ہوں سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے سیلیکٹڈ صبح میں نئے رابطے شروع ہیں آپ سے بھی لوگوں نے کچھ رابطہ کیا ہے کیا یہ رابطے تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں دوست بیٹھے ہوئے آپ دوستوں سے پوچھیں لیکن عوام تو عوام یا لوگ ہمیشہ اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ نئے کی تلاش میں جی نئے کی تلاش میں بہتر سے بہتر کی تلاش بہتر کے بہتر سے تلاش میں وہ تو جو سجو وہ رہی کی آخر آخر دن تک کیونکہ ایک ایک گزارش کروں یہ جو ہمارے ہمارے فنڈز بند کی ہم ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے حج باختلاف کے فنڈز بند کی ہے بلکہ یہ ہم کہیں گے کہ جن حلقوں سے عوام نے ہمیں منڈیٹ دے کر ہمیں اسمبلی میں بیجا ہے ان عوام کے ساتھ یہ حکومت زیادتی کر رہی ہے یہ ہمارا ہمارا نے یہ عوام کے استحصال کر رہا ہے اب ان کو پینے کا پانی چاہیے اب اس حال یا بارشوں میں بلڈوزر کے گھنٹے لوگوں کو چاہیے تاکہ لوگوں کے بندات چھوٹ کریں لوگوں کو پینے کے پانی چاہیے اچھا پھر یہ ہے کہ یہ بھی دکھا گیا ہے کہ جو کینڈیٹس ہار چکے ہیں ان کے ریکمینڈیشن پہ لوگوں کو لوگوں کی برتیاں کی جاری ہے ان کے ریکمینڈیشن پہ لوگوں کو نوکریاں دی جاری ہے تو اس کے اس کی ہم پردور الفاظ میں مضامت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی برتی ہو ادارے موجود ہیں سیلیکشن کمیٹیز موجود ہیں پبلک سویس کمیشن موجود ہیں ان کے ان کے ذریعے یہ ملازمتوں کی وہ ہونی چاہیے ایک جو حالیہ سیلاب اور برباری ہوئی بارشی ہوئی بہت زیادہ نقصان ہوئے مختلف علاقوں لیکن افسوں سے کہنا پڑ رہا ہے کہ صرف ایک تو یا امداد اپنے منپسند لوگوں میں بانٹا جا رہے جو کچھ ہے وہ بھی اپنے لوگوں میں جو حقیقی بیچارے لوگ متاثر ہوئے دورافتادہ علاقوں میں تمام سووے میں اس کے پاس کوئی امداد نہیں پہنچائی جا رہی ہے ایک ایم پی اے کے کہنے پر وہاں پر حکومتی ایم پی اے کے کہنے پر وہاں پر لوگوں میں آشیہ جو ہے نہ تقسیم کی جائے تو ہم اس کی مضامت کرتے ہیں حکومت صوبائی حکومت وفاق سے فلفور جو سیلاب آیا ہے جو برباری ہوئی جو تباہی ہوئی ہے اس حوالے سے فوری طور پر امداد لائے اور تمام جو حقدار لوگ ہیں اس میں وہ بانٹ اس کی ہر بات مانی جاتی ہے اب آپ دیکھیں حالیہ بارشی ہوئی ہے سیلاب آیا ہے لوگ گھر تباہ ہوئے ہیں لوگ جو نہ بے 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 آیار مددکار آہ راستے میں پڑے ہوئے ہیں نہ کوئی چت ہے اب آپ اٹھائیں جام صاحب نے دورہ کیا ہے پورو بیلٹ کی بات کر رہا ہوں یہ وہاں پہ گئے جہاں ان کے ساتھ حکومتی پارٹنر تھے ان کی حلقے میں گئے ہیں آپ کچھ لاکھ اٹھا کے دیکھیں ادھر گئے آپ ادھر سے اٹھا کے چمن گئے درمیان میں پشینہ آتا ہے وہاں پہ سارے جو ہے نا اپوزیشن لوگ ہیں وہاں پہ نہیں گئے یعنی لوگ ابھی تک ان کو مالی امداد ابھی تک ان کو نہیں مل چکی ہے اور اور مالی امداد کیا ہے پانچ سو ٹینٹ ہے یا کچھ پانچ سو چھ سو ہزار بوری کا راشن ہے اور وہاں آپ سٹینٹ اٹھا کے دیکھ لے لاکھوں کے ساب سے لوگ متاثر ہوئے کہ ایسی حکومت چلائی چاہتی ہے ایسا انصاف کیا جاتا ہے نواز صاحب یہ بلکل ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ جام صاحب کو جو جام صاحب نے یہ دندہ شروع کیا اس کو ہونا چاہیے میں بھی اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں پانچ کے لیے نواز صاحب آج کی پریس کانفرنس یہ ظاہر کر رہی ہے کہ سہارا وان آوز پھر سیاست کا مرکز بن رہا ہے تو اس میں کیا حقیقت ہے یا یہ میں بن تو رہے ہمارے بڑوں کا گھر ہے ہمیشہ وہاں پہ تو نواز صاحب ابھی نمائندہ بھی ہے ہم لوگ اپوزیشن کا حصہ بھی ہے کبھی کبھار ہمارے بزرگ بھی ہے محترم بھی ہے اسے مشورے کے لیے چاہتے ہیں جو سوال آپ نے کیا کہ وہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کمیشن بنائے جائے اب یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ پارلمین خود اپنی توقیر اپنی توہین کر رہی ہے ایک صوبائی اسمبلی ہے ایک حکومت ہے اس کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پی این ڈی میں آپ کا پورا سسٹم موجود ہے کہ ایک سکیم کیسے منظور ہوتا ہے پھر جا کر کے وہ ایک جنسی سے وہ کام کرنا ہوتا ہے پھر آپ کا جو ہے نا وزیرالہ سپیشل وہاں پہ ٹیم جاتی ہے آپ کے دوسرے ادارے اب اپنے اداروں پہ بد اعتمادی پارلمینٹ پہ بد اعتمادی اور کسی اور کو جو ہے نا آئے پہ اختیار دے رہا ہو تو یہ بڑا ظلم ہے اس کو اپنے اختیار کا پتہ نہیں اچھا یہ بھی بات میں آپ کو آپ کے خدمت میں گزارش کروں کہ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں محکوم اقوام کا استحصال ہو رہا ہے ہم پہ جبر و استحباب کے پہاڑ ڈھائی جا رہے ہیں لیکن اب اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آج یہ جو منتخب اسٹیبلشمنٹ کا جو 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 سیلیکٹیڈ گورنمنٹ ہے یہ پنجاب کے پسے ہوئے طبقات پر بھی یہ عقوبت ظلم کر رہی ہے آج پنجاب کے عوام کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں